اسلام علیکم جی میں وقاس راجہ آپ دیکھ رہے ہیں وقاس راجہ ساتھ سو چھاسی مینا یوٹیوب چینل آج میں ہوں راور پینڈی کے صدر بزار میں اور یہ دیکھیں میں ویڈیو بنا رہا تھا میں نے بنانے تھی دوسری سیٹ سے لیکن یہ بن گی یہ میں بنا رہا تھا ویڈیو لیکن چلے ہیر بات شروع کرتے ہیں یہ راجہ بزار دیکھیں ایسے جیسے باہر کے ملکہ بزار ہے اور یہ میں جو بنا اچھا لگا میں پہلی دفعہ جہاں پہ آیا ہوں مجھے کام تھا جہاں پہ کوئی تو بڑا پیارا بزار ہے یار اتنا خوبصورت بزار میں نے دیکھا یہ تکلہور میں بھی گیا ہوں بڑے بڑے جگہ پہ گیا ہوں لیکن میں نے بزار دیکھا یہ بہت بڑا بزار ہے اور ادھر جنت مال یہ وہ ہر بریڈ ادھر ہے ہر بریڈ ادھر ہے تو میرے ساتھ میرے دوست ہیں یہ دیکھیں یہ گوار یہ کتنی خرید لوگ کہتے ہیں پاکستان میں پیسہ نہیں ہے میں دیکھے ہرا رہ گیا کہ پاکستان میں پیسہ کیوں نہیں ہے پاکستان میں تو بڑا پیسہ ہے تو ابھی یہ دیکھیں یہ ساری گاری ساری گاری کھری ہوئی ہیں اور یہ دیکھیں کتنے کتنے بڑے برینڈ اور کتنی کتنی بڑی جو ہے نا اپنا بلڈنگ یہ بنی ہو جائے دیکھیں میرے پیچھے بلڈنگ دیکھیں یہ جنت محال ہے اور یہاں پہ پلا دے اور یہ تو وہ تو فنا تو ٹیم تو یہ دیکھیں یہ سامنے سٹال لوگ آئے ہوئے لوگوں نے گربت بہت ہے یہ حقین مانے یہاں پہ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ بھرے لوگوں کے علاوہ تو جو میٹر کلاس وہ تو نہیں دھراتے ہوں گے یہاں جیسے یہ دیکھیں گاری ہیں یہ وہ باقی تو رش بزار میں رش بلکل نہیں ہے بلکل رش نہیں ہے لیکن یہ صرف گاریوں کا رش ہے یعنی کیا مطلب کیا ہے کہ یہاں پہ سارے امین لوگ آتے ہیں یہ سب رچ لوگ آتے ہیں تو یہ یہاں پہ تو گریپوں کا کام ہی کوئی نہیں ہے تو کیا کرے گا یہ جیسے جو حالات ہوگئے ہوئے ہمارے جو حالات ہمارے پاکستان کے ہوگئے ہیں تو یہاں پہ تو لوگوں کو کھانے کے لالے پرے ہوئے ہیں بڑا دکھ ہوا یہ بھی دیکھیں یار یہاں پہ کوئی ایسا میٹر کلاس آئی نہیں ہے یہ دیکھیں یہ سامنے آگے میں گیا ہوں تو سامنے میرے ڈوکٹر تھے انجینجر تھے جنہیں کہ وہ شوپی کرنے ہوں تو دہری بات تو وہ کر سکتے ہیں ان کے پاس پیسہ ہے بھئی ان کے پاس پیسہ ہے یہ دیکھیں یہ میں اب جا رہا ہوں آگے میں جانا تھا آگے سٹیشن میں رابرپنڈی کا ادھر آگے سطر کے آگے جا کے تو سٹیشن ہے تو ہم نے آٹو نہیں پکڑا تو میں نے کہا چلے آج ساتھ میں تھوڑی سی ویڈیو بناتے ہیں یہ دیکھیں ڈاکٹر کھرے ہوئے ہیں اور ڈاکٹر شوپنگ کر رہی ہے دیکھیں اسٹرال سے لے رہی ہیں جائے رہی بات ہے کہ اندر جائیں گے برینڈ میں جائیں گے مہنگائی ہے تو کیا کریں گے لوگ یہ دیکھیں یہ لوگ اسٹرال آگے کھرے ہوئے ہیں تو پتھان لوگ محنت کرتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ جاں میں نے جا رہا تھا پنڈنی سٹیشن پہ تمہارے کہا چلے پہتر ویڈیو بناتے ہیں تو بس ایسے ہی دلکیاں ویڈیو بنا لی اور یہ میں آ گیا ہوں اور یہ دیکھیں اب بھی جو ہم جو وہاں یہ دیکھیں کترے کیسے پیاری جوتی تو میرا تو برا دلکیا تھا کہ لیلو نے کہ جیب انہیں اجازت نہیں دی یہ دیکھیں پتھان پچارہ کترہ پرشان بیٹھا ہوئے تو دیکھیں یہ کوئی کام نہیں ہے ہیڈ فی بگرہ رکھی اس نے بس اپنی جس کے حلال کم آ رہا ہے تو اللہ پاک اس کے کاربان برکہ دے تو یہ دیکھیں یہ اپنا اچھا بات کریں کہ وہ چپل ہوگی اتنے ترے پیاری چپل تھی جیب انہیں اجازت نہیں دنے تو کیا لیتے تو ابھی یہ ہاتھو ڈکشے والے نے سوئے ہم نے بات کی تو اپنے کہ ہم نے سٹیشن گھنا تو کہتا ہے دے دو پائے سے حالانکہ پاس جتا تو لوگ بس نہیں یار چھوڑتے کسی کو بھی تو ابھی یہ دیکھیں کلکیوں والے بھی تھا یعنی کہ اچھا مدھی کے بات ایک یہ ہے کہ میں نے ادھر دیکھا ہے پنڈی میں وہاں پہ گدھا گھر بہت ہے بہت زیادہ ہے پتہ نہیں کیوں مجھے نہیں سمجھ رہی حالانکہ امیر شہر اور گدھا گھر اتنے زیادہ ہو پتہ نہیں کیوں تو اللہ تعالی ان کی مدد فرمائے اپنے گہبی ہزارنے سے مدد فرمائے ان کی اور جو ہے نا یہ دیکھیں یہ موسم بہت بہت اللہ گھر تبتی دو بھی تھی اور بعد میں موسم بڑا پیار ہو گیا ہے حالانکہ کچھ دیر پہلے یہاں پہ بارش ہوئی ہے بارش ہوئی ہے یہاں پہ کچھ دیر پہلے تو میرا کہنے کا مقصد ہے جی دیکھیں یہ اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہے چاندری چوک پہ ہم آگے ہیں اور مکڈونل سامنے میرے بلکل اور یہ ہے میڈ میڈ نائٹ میڈ مال میڈ مال تو بس یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو ایسے بات میں نے کیا تھا کہ جب وہ یار انڈوائیں کر لیتے ہیں تو بس انڈوائیں کیا اور کیا یار کرنا ہے کچھ نہیں کرنا موسم دیکھیں کتنا پیارا اب دیکھیں اتنا پیارا موسم ہو گیا یہ ہم سٹیشن پر آگئے ہیں یہ راورپنڈی کا سٹیشن ہے کتنا خوبصورت ہے کتنا بڑا سٹیشن ہے تو بڑا خوبصورت بنا ہوا تھا انتر سے یقین میں نے بڑا اچھا لگا میں نے پہلی دفعہ یہ راورپنڈی کا سٹیشن دیکھا ہے شاید چھوٹے تھے دیکھا ہو لیکن ابھی تو فیلال بھلے پہلی دفعہ دیکھیں کتنا پیارا کتنا ہی میں نے یا ہمارے بھی در ہمارے بھی قصور میں اتنا خوبصورت ہو جائے لہور میں اتنا خوبصورت ہو جائے جیسے گرا گاس لگی ہوئی ہے اتنے ادر ایک وہ خرابا تھا جو انجر خرابا تھا تو بس ایسے ہی ہے بس ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ دیکھیں انڈوائیں کریں اور اگر میری ویڈیو اچھے لگے پہلے لائک شیئر اس کو بٹ کرنا نہ بھولئے کہ اسلام علیکم